اللہ من الشیطان الرجیم اللہین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکت یو صلونا للنبی یا ایواللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اللہ هو اکبر الناس هو اکبر اللہ هو اکبر الناس اللہ اکبر اشعاد اللہ 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 صلو اللہ علیہ وسلم اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین صلو اللہ علیہ وسلم اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین صلو اللہ علیہ وسلم 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 لا اللہ illا اللہ ازان جناب طالب رضا شکیل صاحب نے دیا اب حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا فضل حسن خان صاحب قبلہ امام جمعہ معائزہ اور اس کے بعد قدوہ جمعہ دیں گے شیخ علی منظر ڈیزی صاحب آپ سے مقاتبا بسٹر اسلام علیکم آلی جناب قطوال صاحب سے یہ گزارش کرنا ہے کہ سڑک کا جو آوہ گمن ہے اس کو روک دیں تاکہ مسجد اوپر نیچے سب ہماری بھر گئی ہے اور ہم فرش بشانے جا رہے ہیں اگر ان تک آواز پہنچ رہی ہے تو آپ ٹرافک رکوا دیں شکریہ مطولی صاحب نے قطوال صاحب مطلع کر دیا ہے مسجد پوری اوپر نیچے بھر چکی ہے اب سڑک پر فرش انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے بچھایا جا رہا ہے اب معائزہ کا وقت ہو گیا ہے اور اس کے بعد قطبہ جمعہ اور ایک بیس پر انشاءاللہ وقت سے نماز ہو جائے گی نارے سلوات عزب اللہ ابن شیطان العین الرجیم صلی اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم معمم اللہ الرحمن 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 الرحیم و السلام علی علیہ ال honored یبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علیہ آدائیہ منمین ومنکر وزائلہ مغاسب حقوقہم من یومنا آہاد علیہ یوم الدین اما بعد وقت قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق ووازق السادقین صلوات بھیجئے محمد و آل محمد مائے برکت اور مائے رحمت اپنے فیض اور کرم کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے چند دن اور باقی ہیں اور خدا و اندعالم آپ سبھی لوگوں کی عبادات کو خبول کرے دعاوں کو اور اور یہ اپنی اپنی قسمت تھی کہ کس نے کتنا فائد اٹھایا الہی دسترخان بچھا ہوا تھا خدا کا جس کو جتنا فائد حاصل کرنا تھا اس سنے اپنے حساب سے اس دسترخان تھے فائدہ اٹھایا جن کی روح بیمار نہیں تھی صحیح اور سالم تھی انہوں نے زیادہ فائدہ اٹھایا اور جن کی روح بیمار تھی وہ جو ہے اس سے محروم رہے یا بلکل یا کم فائدہ اٹھایا اس میں جو آئے کسی دوسرے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ پلاہ شخص نے مجھے ماہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھانے دیا تو یہ اپنی اپنی قسمت اور اپنی اپنی تقدیر کی بات ہے کہ کتنا کس نے فائدہ اٹھایا اس مہینے میں اور اپنا علاج کیا بیمار روح کا علاج ماہ رمضان میں کس نے کیسے کیا توبہ سے کیا استغفار سے کیا دعاوں سے کیا روزہ رکھ کر کیا رات کو جگ کر کیا شبہ داری کر کے کیا شبہ قدر کے عامال قدر کر کے کیا قرآن کی تلاوت کر کے کیا دعائیں پڑھ کے کیا ہر آدمی نے اپنا اپنا اپنے حساب سے مدعوہ اور علاج اور آخرت کی تیاری کیا یقینا ہر آدمی جو ہے اس کو جانا ہے اور اپنے ساتھ اپنے آمال لے کر جائے گا کچھ بھی نہیں جن کے جسم بیمار تھے خدا بن عالم نے انتے روزہ ساقد کیا ہے کہ تم بیمار ہو تمہارا جسم بیمار ہے روح بیمار نہیں ہے جسم بیمار ہے جسم جن کے بیمار تھے ان کو رخصت ہے اللہ کی طرف سے لیکن جن کی روح بیمار ہے ان کو کوئی رخصت نہیں ہے جسم سالم ہے روح بیمار ہے تو روح جن کی بیمار ہے ان کے لیے چھوٹ نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں وہ روزہ رکھیں اور روح کا علاج کریں بیمار روح جو ہے اس کا علاج کریں جسم تو بیمار ہوتا ہے اور ٹھیک بھی ہوتا ہے روح بھی بیمار ہوتی ہے اور روح کا علاج بھی ہوتا ہے اس لیے ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ تمام ہو رہا ہے یہ جمعہ جمعہ الویدہ بہت سی خصوصیت کا حامل ہے یہ تو آخری جمعہ ہوتا ہے ماہ رمضان کا اور تمام رحمتوں اور برکتوں کا محور اور مرکز آخری ایام ہوتے ہیں ماہ رمضان کے کہ جس میں انسان جہنم سے آزاد ہوتا ہے اور خداوندعالم اپنے لطف اور کرم سے اپنے بندے پر اپنے جو ہے فائض اور کرم کی بارش کرتا ہے تو اس لیے بھی اہم ہے آخری رمضان جنہوں نے روزہ رکھا ہے جنہوں نے دعائیں پڑھی ہیں عبادتیں کی ہیں عورت مرد سب نے جس نے جتنا بھی فائض اٹھایا یقیناً جو ہے اس لیے یہ جوہاں بہت اہم جمعہ الویدہ کا جمعہ الویدہ کی مخصوص دعا ہے ماہ رمضان کے رخصتی کی ایک لائن کی ایک سطر کی وہ بھی انشاءاللہ پڑھائیں گے ہم اور دو سال کے بعد جمعہ ہو رہا ہے واقعاً دو سال آپ جو ہے بے چینی سے اور بڑی بے سبری سے انتظار رہتا تھا جمعہ کا لوگوں کو نوجوانوں کو بزرگوں کو شہر کے مومنین کو جمعہ ہونا چاہیے جونپور کا جمعہ اس کی ایک مرکزی حیثیت ہے یہ عام جمعہ نہیں ہے اس لیے کہ تقریباً پورے زلے میں ملاکت ڈیڑھ لاک کے قریب شیعہ رہتے ہیں پورے زلے کی بات کر رہا ہوں اور خود شہر میں لکھنو کے بعد بڑی آبادی شیعوں کی جو ہے وہ جونپور کی ہے ہمارے یہ ایک مسئلہ جمعہ کہیے ہیں کہ ساڑھے پانچ کلومیٹر ادھر ساڑھے پانچ ادھر ساڑھے پانچ ادھر ساڑھے پانچ ادھر اس کے درمیان کوئی دوسرا جمعہ نہیں ہو سکتا یہ کیوں تاکہ سب جمعہ ہوں بائیس کلومیٹر کے لوگ جمعہ ہوں جمعہ دو رکعت نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ لیا اور جمعہ ہو گئی نہیں جمعہ میں لوگ آنگے ایک دوسرے کے حالات سے باقبر ہوں گے مشکلات سے باقبر ہوں گے اگر ان کی مشکلات کو دور کرنے کا سماج معاشرہ قون شہر اجزہ اقربہ رشتہ داروں کو اور مومنین کی ایک دوسرے سے ملاقات جمعہ میں آنے سے بہت سی خبریں معلوم ہوتی ہیں البتہ خدا بند عالم نے ہر ہفتے رکھا ہے مومنین کے لئے سال میں ایک دن پورے امت مسلمہ کے لئے رکھا ہے حج کہ پورے دنیا کا مسلمان جمع ہو ایک جگہ تو یہ اسلامی نظام ہے جمعہ یمت الویدہ یمت الویدہ ایک حیثیت سے اور بھی جو ہے بہت اہم ہے جس کو رہبر کبیر اور بانیے نقلاب جمہوریہ اسلامی ایران ایران کے قسمت کو بدلنے والے اور شیعیت کو دوبارہ زندہ کرنے والا شخص جس ذات اگرامی کا نام ہے امام خمینی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک دن یوم القدس رکھا قدس کے عنوان سے بیت المقدس بیت المقدس پر قبضہ اسرائیلیوں کا ناجائز ملک جس نے جغرافیہ کے اندر خیانت کی اور خیانت کر کے انہیس سو سہتالیس میں ایک ناجائز ملک بنایا قصے فلسطین تھے لے کر تھوڑے سے اسرائیلی آئے اور بسے اور بسنے کے بعد دیرے دیرے مسلمانوں کو باہر کر دیا وہاں کے اور باہر نہیں کیا ان کو خیمے میں پہنچا دیا ٹینٹ میں اپنی زندگی لاکھوں فلسطینی ٹینٹ میں زندگی گزار رہے ہیں اپنے ہی گھر سے نکال دئیے گئے کچھ نہیں تھا یہودی کتنا تھا تھوڑا تھا یہودی بچا تھا پوری دنیا کے یہودی مارے جا چکے تھے ہیٹلر نے یہودیوں کا خاتمہ کر دیا تھا اور تھوڑے سے یہودیوں کو ہیٹلر نے اس لیے چھوڑا تھا کہ دنیا دیکھے کہ کتنے یہ بدتینہ تو بدفطرہ تھائیں تاکہ دنیا کو پتہ جلے یہودی قوم ہے کیا تو یہ یہودی آئے اور زبردستی آ کر انہوں نے مظلوم فلسطین کو اور بیت المقدس پر قبضہ ارکاہ غیر آباد جگہ تھی میدان تھا چھٹیل میدان تھا ریڈیفتان تھا کچھ نہیں یہ بکواس کرتے ہیں دنیا کا سب سے ذرخیز علاقہ غازہ اور فلسطین جہاں جو ہے لہلہاتے ہوئے ان کی ذرات ان کی کھیتیاں اس زمین کو قبضہ کیا انہوں نے یہ تو ایک بہانہ ہے کہ وہ غیر آباد زمین تھی اور اس کے بعد یہی نہیں تھوڑا حصہ شام کا قبضہ کیا اسرائیل نے تھوڑا حصہ اسرائیل اس کا اردن کا قبضہ کیا تھوڑا حصہ مصر کے قبضہ کیا اور ان کی ایک دیرینہ خواہش تھی اور اس میں اقوام متحدہ کا بھی جو ہے بڑا عجیب رول رہا پلسطین کو غزب کرنے میں اور اسی طریقے سے اقوام متحدہ اور برطانیہ امریکہ نے مل کے ایک ناجائز ملک بنایا ایک ناجائز ملک بنا کر اس کا نام اسرائیل رکھا تمام دنیا کے لیڈروں نے اس پہ اپنی اپنی آوازیں اٹھائی ہمارے اس ہندوستان کے بزرگ جو ہے اور ہندوستان کے انقلاف کے بانی مہتمہ گاندی نے بھی کہا کہ فلسطین جس طریقے سے ہندوستان ہندوستانیوں کا ہے فلسطین فلسطینیوں کا ہے یہ اسرائیل کہاں سے آ گیا یہ اسرائیل کے کہاں سے عمل دخل آ گیا یہ اسرائیل نے قیسے قبضہ کا لیا لیکن یہ دنیا کا مسلمان جو ہے چھوٹا تھا اسرائیل جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو ایسے ہی بیچ میں اسرائیل ہے چاروں طرف مسلم ممالک لیکن یہ سب خائن ہیں یہ مسلمان ہمیشہ کہ غدار رہا ہے فلسطین کی آواز ان کو سنائی نہیں دیتی ہے پاکستان میں شیعہ مارے جاتے ہیں ان کو نہیں سنائی دیتا ہے افغانستان میں مسجدوں میں دھماکہ ہوتا ہے مسلمانوں کے کان پر جو نہیں رینگتی ہے دیکھا آپ نے ابھی کیا کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جو مارے جا رہے ہیں وہ شیعہ مارے جا رہے ہیں شیعہ شیعوں کا قصور کیا ہے شیعہ آتنگوادی ہے شیعہ دہشتگرد ہے شیعہ دھماکے کرتا ہے کیا کرتا ہے بھئی یہ شیعہ اتنا مارا جا رہا ہے کہ یہ اہلِ بایت کو مانتے ہیں یہ آلِ رسول کو مانتے ہیں رسول کی آل کو مانتے ہیں ان کی خطہ یہی ہے اس لئے ان کو مارو خونی تاریخ ہے شیعہ کی ابھی پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں پیشاور میں مارے گئے کتنے اکتالیت بیالی شیعوں کا سعودی حکومت نے صرف اتلیہ گردن قلم کر دیا کہ اپنا حق مانگ رہے تھے وہ اپنے جینے کا حق مانگ رہے تھے اور کوئی خطہ نہیں تھی نہ وہ حکومت کے خلاف تھے نہ وہ مظاہرہ کر رہے تھے نہ صرف یہ کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں ان کو بند کر کے اس میں بچے نوجوان ان کا سر قلم کر دیا گیا یہ سعودی یہودی سعودی اور یہودی برابر جو مسلمان سعودی کی بہت حمایت کرتے ہیں ان کو ایک اہل سنت کے بڑے بزرگ عالم دین ہیں سلمان ندوی صاحب ان کی تقریر سننا چاہیے سلمان ندوی صاحب نے سعودی کی چڑی اتار دی ہے ننگا کر دیا ہے برہنہ کر دیا ہے اکدم اتنا بھیانک طریقے سے سعودی پر تفسرہ کرتے ہیں اور سعودی پر تنقید کرتے ہیں وہاں کی حکومت پر تنقید کرتے ہیں ان کو ان کی تقریریں سننا چاہیے جس کو سعودی سے بہت ہمدردی ہے وہ سلمان ندوی صاحب کی تقریر سنیں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں محترم عزت ماب عالی جناب سلمان ندوی صاحب بے بات بولنے والے ندر عالم دین اچھی بات جو کہے تو مولا نے کہا اس کی تعریف کرو کون کہہ رہا یہ نہ دیکھو مولا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو بہترین جو ہے بولتے ہیں سعودی پر تنقید کرتے ہیں اور ایک دو تقریریں نہیں ان کی ہیں پچاسوں تقریریں برابر سعودی کو وہ نشانہ بناتے ہیں سعودی میں کیا ہو رہا ہے سعودی میں عیاشی سعودی میں بربادی سعودی میں تباہب کھانا سعودی میں شراب کھانا سعودی میں فیلمحال بڑے بڑے جو ہے وہاں بار بنائے گئے ہیں سعودی میں اسلامی ملک ہے سعودی یہ اسلام کے ٹھیکے دار ہیں یہ اسلام کے مکھیاں ہیں مکھیاں کہتے ہیں ہم اسلام کے مکھیاں ہیں یہ کہتے ہیں ہم خادم خادمِ حرمائن ہیں مسجد النبی کے اور مسجد الحرام خانہِ کعبہ کے ہم خادم ہیں دیکھو کیا آشر مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے غدداری کی آج ایک ملک اگر کوئی پوری دنیا کی امتِ مسلمہ کے لئے کھڑا ہے تو اس ملک کا نام ہے جمہوریِ اسلامیِ ایران ایک سلوات بھیجئے کہ محمد و آل محمد ہر مظلوم کے لئے کھڑا ہے تنہا مسلمانوں کے لئے نہیں کئی ظلم ہوتا ہے اور یہ بیت المقدس اور اس کی حفاظت فلسطینیوں کی آزادی مسلمان تو جانتا بھی نہیں ہے کہ بیت المقدس اب فلسطین کا قضیہ کیا ہے کسی بھی مسلمان یہ شرف صرف شیعوں کو حاصل ہے کہ پوری خبر رکھتے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں ایک شخص مارا جاتا ہے فلسطین کے کسی فلسطینی پر ایک تھپڑ بھی اسرائیلی لگاتا ہے تو شیعوں کو خبر ہوتی ہے لیکن دوسرے مسلم کے لوگوں کو ہوش نہیں آتا ہے فلسطین میں شیعہ نہیں ہیں شیعہ لبنان میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ ہیں تھوڑے بہت ہوں گے تو ہوں گے جو نوکری پیشہ ہوں گے یا بھسے ہوں گے فلسطین میں تو سب سننی ہیں شیعہ وہاں نہیں ہے شیعہ لبنان میں ہے لیکن فلسطین مظلوم ہے فلسطین بہت المقدس آزاد ہونا چاہیے خمینی صاحب نے کہا ہے ایک بالٹی اگر پانی دنیا کا مسلمان اسرائیل پر ڈال دے تو اسرائیل بہ جائے گا واقعا یہی حقیقت ہے کہا خمینی صاحب ڈائلاغ بولتے ہیں خمینی صاحب ڈائلاغ نہیں بولتے تھے دو اربین نگاہیں خمینی صاحب کی دیکھ رہی ہیں کہ اسرائیل کا خاتمہ ہوگا بیت المقدس آزاد ہوگا اس میں جو ہے نماز ہوگی اس میں جو ہے شیعہ کی قیادت آگے ہوگی اس لئے کہ بیت المقدس کے آزادی پر فلسطین کے مظلوموں پر ہمیشہ جو ہے شیعہ جو ہے آواز اٹھاتا رہا ہے ایک سلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر تو اس عنوان سے بھی یہ جمعہ بیت المقدس یوم القدس کے عنوان سے بنایا جاتا ہے پوری دنیا میں تنہا ہندوستان میں نہیں یقیناً الویدہ جمعہ بہت سی فضیلتوں کا حامل ہے جمعہ حج الفقرہ ہے فقیروں کا حج ہے جمعہ میں سب کو حاضر ہونا چاہیے جمعہ اگر شرائط کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہر شخص کو جمعہ چھوڑنے کا جو ہے اس کے لئے جواز نہیں ہے جمعہ میں آنا چاہیے کوئی بیمار ہے اس پہ نہیں ہے کوئی مسافر ہے اس پہ نہیں ہے بہت گرمی ہے جو برداش نہیں کرتا ایک ضعیف انسان ہے اس کے لئے ایک الگ وہ ہے لیکن نوجوان شیعہ قوم کے نوجوان جمعہ میں زیادہ سے زیادہ دو سال کا عرصہ دو سال کی چھٹی ہو گئی تھی جمعہ کی دو سال کی چھٹی تھی جمعہ کی مجبوری تھی چھٹی کیا تھی مجبوری تھی چونکہ ایک بیماری آئی تھی اب بیماری تھی افسانہ تھا کہانی تھی کیا تھا وہ اللہ جانے وہ بیماری انسان خود ہی بڑھا لیتا تھا خود ہی گھٹا دیتا تھا کہتا تھا آج ختم ہو گئی ایک ہفتے دس دن کے بعد پھر کہتا تھا آج سے بڑھ گئی اب یہ اللہ جانے یہ کون تھی بیماری ہے جبکہ بیماری میں ایسا نہیں دیکھا گیا ہے بیماری جو ہے وہ جو ہے خدا کی طرف سے شفاہ بھی خدا کی طرف سے انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے اب یہ کیا تھا یہ تو دنیا والے ہی بتا سکتے ہیں اسی لئے کہ دنیا میں بڑے بڑے عجیب عجیب لوگ ہیں کسی کسی باتیں کرتے ہیں کہ پوری دنیا کو پریشان کر دیا اس بیماری نے تو یقینا دو سال آپ نے جمعہ نہیں پڑھا دو سال نماز عید کی صحیح سے نہیں پڑھی روزہ تو لوگوں نے رکھا عمال نہیں کیا اب کی سال خوش قسمتی سے خداوند عالم کے لطف سے اور کرم سے آپ سبھی عزرات نے روزہ رکھا نمازیں بھی پڑھیں شب قدر کے عمال بھی کیے دعائیں بھی کی افتاری بھی کی تمام چیزیں آپ نے انجام دیا اسی طریقے سے الویدہ جمعہ بھی الویدہ جمعہ واقعا گ hon پور شہر کا الویدہ جمعہ جام مجد چھوٹی ہے سđک پہ ہماری مجبوری ہے ہماری زد نہیں ہے کہ ہم سڑکی پہ نماز پڑھیں گے زدی لوگ ہم لوگ نہیں ہیں زد جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم زد نہیں کرتے ہیں ہماری زد نہیں کہ ہم سڑکی پہ نماز پڑھیں گے ہماری مجبوری ہے ہماری مسجد چھوٹی ہے سالے پانچ کلومیٹر کی دوری سے کم پر جمع نہیں ہو سکتا ہے یہ ہماری مجبوری ہے حاکم وقام نے پہلے کہا ہم جمع نہیں ہونے دیں گے سڑک پر پھر جو ہے بعد میں انہوں نے اجازت دیا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ جمع پڑھ لیجئے لیکن یہ کہ ٹینٹ نہ لگائیے مائک کی آواز جتنی بتائی گئی ہے اتنی رکھیے ٹھیک ہے وہ قوانین ہیں ان کے ہم ان کے قوانین کی پابند ہیں اور اس میں ہمارے شہر کے وزیر جناب گریش چند یادو جی اور شہر کے زلاج جھٹ جو ہیں بکاس شرمہ جی دو آدمیوں نے بہت دور دھوپ کیا تین دفعہ انہوں نے حاکم وقام سے بات کی تین دفعہ اس نماز کے لیے جو باہر ہوتی ہے اور انہوں نے بار بار یہی کہا کہ شیعہ بھائیوں کی نماز جیسے ہوتی ہے ویسے ہی آپ لوگ انتظام کر کے کروا دیجئے اور حاکم وقام نے بھی ہماری مجبوری کو سمجھا اور ان کو سمجھایا گیا الائیو والے آئی بی والے پولیس محکمہ سٹی مجیسٹیٹ صاحب کتوال صاحب سیو سٹی صاحب ایڈیشنل اسپی صاحب خود آئے مدرسے میں انہوں نے کہا یہ مجبوری ہے بعد میں ان کو بھی ہمارے جو حاکم وقام تھے انہوں نے اور منتری جی سے بھی منیسٹر صاحب سے بھی بات چیت ہوئی انہوں نے سمجھایا خیر ان کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کی زد نہیں ہے ان کی مجبوری ہے اس لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کی ذرا روڈ جام نہ ہو ضائد سی بات ہے کہ بڑا شہر ہے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں مشکلات ہوتی ہیں دکاندار جو ہے ہمارے جہاں جہاں نماز ہوتی ہے ان کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں حاکم حکام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسی طریقے سے خصوصاً ہمارے شہر کے وزیر اور منشتر گریش چند یادو جی اور نگر کے جو ہمارے صدر ہیں ادھیت جو ہیں بکاس شرمہ جی اور ہمارے شیعہ جو بھائی ہیں بھاجپا میں جتنے بھی ہیں ان لوگوں نے بھی بڑی کوشش کی چونکہ حکومت بھاجپا کی ہے جانا ہم کو بھاجپا کے پاس ہے اب آپ جو ہے سماجوادی میں رہیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کا وزیر ہوتا ہے اسی کا منشتر ہوتا ہے اسی کے حاکم حکام بھی سنتے ہیں حکومت کا مطلب ہی یہی ہے تو ہمارے شہر کے جو شیعہ جو ہے ہمارے نوجوان بی جے پی میں ہیں وہ بھی برابر کوشش کر رہے تھے اور جا رہے تھے جتنے لوگ ہیں اب فردن فردن نام لینا وہ جو ہے مناسب نہیں ہے کہ کس کا نام باقی جتنے تھے سبھی لوگ چاہے رہے تھے کہ نماز جیسے ہوتی ہے وہ ایسے ہو ایک سلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر مہرمزان برکت اور رحمتوں کے ساتھ ختم ہو رہا ہے تین دن اور بچے ہیں بس توبہ استقبار کا بھی وقت ہے اپنا علاج کرئے بھاگی ہوئی روح کو حیدر کرئے اور ابھی دسترخان سمیٹا نہیں گیا ہے آخر میں جو آتا ہے بچا ہوا کھانا ملتا ہے اس کو ایک سلوات بھیجیے گا محمد و آلہ محمد تو ابھی تین دن آئے اللہ کا دسترخان ابھی پیچھا آئے اٹھا نہیں ہے کہا آپ تین بجے دعوت میں پہنچے تھے لوگ کھا کے جا چکے تھے تو ظاہر تھی بات بچا کھچا ملے گا جو سر وقت آیا جس نے تیس روزے رکھے ستائیس روزے رکھے یقیناً وہ خوش قسمت ہے وہ جو ہیں کہت تین روزے رکھ لیں تھا تیس روزے اور تین روزے برابر نہیں ہو سکتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تین روزے بھی چھوڑ دیجئے تین دن ابھی بچے ہیں اس کو رکھ لیجئے کم سے کم اور توبہ اور استخبار کر لیجئے کچھ تو رابطہ اللہ سے رہے ایک تم رابطہ نہ ختم ہو جائے تب ہی تو اللہ رسول ایمہ ماسومین کی شفاعت ملے گی آپ کو کہا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے اللہ سے ہمارا اللہ سے رابطہ نہیں ہے تو شفاعت بھی نہیں ہے میں نے ایک مثال عرض کی تھی اس سے قبل بھی آپ کے گھر میں لائٹ بڑی ڈیم آ رہی ہے آپ نے کیا کیا دس کیوی کا استبلائزر لگا دیا لائٹ کیا ہو گئی تیز ہو گئی یہ دس کیوی کا استبلائزر کب کام کرے گا جب آپ کا تار کھمبے سے جڑا ہو گا المین لائن سے اب وہیں سے اگر کٹا ہو تو بیس کیوی کا آپ استبلائزر لگا دیجئے کوئی کام آم نہیں کرے گا یہی حال ایمان کا ہے انسان کے کہ اللہ سے رابطہ جب آپ کا رہے گا قائم تب ہی شفاعت ہوگی تب ہی آپ کے لئے کچھ جو ہے ایمہ اہلِ بیت اطار شفاعت کر سکیں گے آپ کا رابطہ ہی نہیں ہے اللہ سے کوئی جو ہے کانٹیکٹ ہی نہیں ہے نہ جو ہے کبھی نماز میں نہ کبھی روزہ رکھا نہ دین سے مطلب نہ ایمان سے مطلب نہ اسلام سے مطلب نہ مومنین سے مطلب نہ سماج سے مطلب نہ معاشرے سے مطلب نہ لوگوں سے مطلب ایسے لوگوں کا رابطہ اللہ سے بھی ختم ہو جاتا ہے تو عید آ رہی ہے عید میں بھی تھوڑا تھوڑا اپنے اپنے عجزہ اقربہ کو بھی دیکھ لیجئے سیلہ رحم کریے تاکہ آپ کی عمر بڑھ جائے سیلہ رحم کریے تاکہ آپ کا مرض دور ہو جائے سیلہ رحم کریے تاکہ آپ کے مال میں زیادتی ہو اگر بڑے آدمی بننا چاہتے ہو تو تھوڑا بانٹو بانٹو گے تو اللہ مال بڑھائے گا تمہارا جو مال کو زیادہ بچا کر رکھتا ہے تو پھر وہ مال بڑھتا نہیں ہے مال کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرج کرو تو وہ مال بڑھے گا حرام میں خرج کرو گے تو وہ مال گھٹے گا کم ہوگا بے برکتی ہوگی برکت ختم ہو جائے گی اس لیے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اپنے عجزہ اقربہ کو بھی عید کے لیے تھوڑا انتظام ان کے لیے بھی کریے تھوڑا سے کارِ خیر کریے جو اللہ نے دیا ہے اسی میں کارِ خیر کریے ایک مسئلہ فطرے کا ہے فطرے کا بڑا اہم مسئلہ ہے فطرہ زکاةِ بدن ہے فطرہ قبولیتِ روزہ کا زامین ہے فطرہ اس پر واجب ہے جو گھر والوں کو نان نفقہ دے رہا ہے روٹی دے رہا ہے گھر کا مالک ہے گھر کا خرچ چلا رہا ہے جو بھی ہیں ہمارے گھر میں ہماری بہن ہے ہماری خالہ ہے ہماری چچی ہے سب کا ذمہ میرے اوپر ہے تو میں ہی سب کا فطرہ دوں گا ایک نوکر کام کرتا ہے تو نوکر کا بھی فطرہ آپ ہی کو دینا ہے ایسا نہیں ہے کہ نوکر کا حضاب آپ کہیں کہ یہ نوکر ہے میرا اس لئے اس کا فطرہ میں نہیں دوں گا اپنا اپنی تنخواہ لیتا ہے نہیں نان نفقہ آپ کے ذمہ ہے تو اس لئے نوکر کا بھی فطرہ آپ کو دینا ہے سب ایک فطرہ کتنا ہے ساٹھ روپیہ تین کلو گے ہوں تین کلو گے ہوں تین کلو گندوم بعض لوگوں نے کہا آٹا نکالیں گے آٹا نہیں ہے روایت میں جو آیا ہے گندوم آیا ہے یہ میں نے اپنے والدِ اللہم سے بھی پوچھا تھا کہ جو لوگ آٹا نکالتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہا جتنی بھی روایتیں اور حدیثیں علماء اسلام نے اور ہمارے مشتہدین نے جو حدیثیں نقل کی ہیں اس میں لفظِ گندوم آیا ہے کہیں آٹا نہیں آیا ہے برنج چاول آیا ہے بریانی نہیں آئی ہے اسی طریقے سے خرمہ آیا ہے خرمے کا حلوہ نہیں آیا ہے اسی طریقے سے جو آیا ہے جو کا حلیم نہیں آیا ہے کہ آپ جو کا حلیم نکالیں وہ جو ہے میدہ نکالیں وہ آٹا نکالیں کوئی کہے صاحب آٹے ہی سے شیرمال بنتی ہے ہم شیرمال نکالیں گے کوئی کہے باقر خانی کا ہم نکالیں گے نہیں تو جو غزہ زیادہ کھائی جاتی ہے وہ ہی نکالی جاتی ہے عموماً گیہوں زیادہ کھایا جاتا ہے چاول کی بنسبت گیہوں زیادہ کھایا جاتا ہے اس لئے گیہوں کو ترجیح دی جاتی ہے ایک کلو گئے ہوں بیس روپے تقریبا جو لوگ کنٹرول تے کھا رہے ہیں وہ کنٹرول کے ریٹ سے نکالیں گے اور جو لوگ کنٹرول تے پھری کھا رہے ہیں وہ بھی کنٹرول کے ریٹ سے نکالیں گے مثلا تین روپیہ کلو گئے ہوں ہیں تو نو روپیہ نکلے گا ان کا اور جو بازار سے خرید کے کھا رہے ہیں آٹا آمائدہ یا کوئی قسم کا آٹا وہ گندم کے حساب سے نکالیں گے تین کلو گندم ایک آدمی کا فطرہ ساٹھ روپیہ بنتا ہے ساٹھ روپے فطرہ جو ہے اگر عید کا چاند نمودار ہو جائے تو آپ اس کے بعد نکال سکتے ہیں زہر سے پہلے پہلے فطرہ جو ہے الگ کر دینا چاہیے فطرہ جو ہے نکال کر الگ کر دیجئے رکھ دیجئے اور تاکہ وہ جو ہے مستحق دیجئے مدرسے میں لا کر دیجئے ہمارے یہاں مدرسے ایمانی ناظریہ میں دو سال تھے آپ لوگوں نے فطرہ نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا دو سال لاک ڈاؤن تھا شہر کی بھی حالات خراب تھے ہم بھی زیادہ زور نہیں ڈال لہے تھے اس لیے کی مستحقین بھی زیادہ تھے کام نہیں ہو رہا تھا مزدور طبقہ پریشان تھا تو مدرسے کو بھی یاد رکھئے گا اور لوگوں کو تھوڑا دیجئے گا اور مدرسے کو بھی میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی غریب کو نہ دیجئے کسی فقیر کو نہ دیجئے کسی مستحق کو نہ دیجئے تھوڑا سا مدرسے کا بھی حصہ رکھئے گا مدرسے مدرسہ اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی جو ہے مشقت اور دقت میں چل رہا ہے آپی لوگوں کا مدرسہ ہے آپی لوگوں کا حوضہ ہے پرانا ہے تقریبا سوا سو سال سے شہر کی خدمت کر رہا ہے جامعہ ایمانیہ ناصریہ کتنی جو ہے نیت کتنی اچھی نیت تھی جس نے اس ادارے کو بنایا سید محمد مصطفیٰ ذو القدر بہادر ان کے خانوادے نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے وہی لوگ اس مدرسے کے بنانے والے ہیں چوراسی ہزار روپے انہوں نے فکس کیا تھا جو آج بھی وہیسے بینک میں پڑا ہے چوراسی ہزار روپے اس کا رینیول ہوتا ہے میرے والد اللہ عن جب آئے تو وہ پیسہ پتہ نہیں تھا انہوں نے اس کو نکلوایا کسی طرح سے نکلوانے کے بعد اس کو جو ہے وہیسے ہی فکس کر دیا گیا میرے والد صاحب کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا مولانا محمود الحسن صاحب نکال کے کھا گئے ہیں وہ بانڈ انہوں نے نکال لیا وہ جو ہے اس کو کھا پی کے برابر کر دیا اور باقعدہ اس کی جانچ کرائی یہاں جو ہے میری حاضری کی گئی اپیسران آئے عدکاری آئے جبکہ وہ پیسہ آج تک نہیں نکلا ویسے ہی رینیول ہوتا رہتا ہے جو بھی ہوا ہو کبھی نکالا نہیں گیا میرے والد صاحب کے بعد میرے لئے کہا گیا ہے کہ وہ کھا گئے نکال کے ہم کھانے پینے والے آدمی نہیں ہیں کھانے پینے کیا مجھے کوئی جو ہے دعا کرتا ہوں خداوند عالم سے کہ اللہ مجھ کو شام تک حلال روٹی دے دے بس اور عزت سے مل جائے وہی کافی ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے میں نہ لوٹنے آیا ہوں نہ ٹکائتی ڈالنے آیا ہوں نہ مدر سے کمال کھانے آیا ہوں الحمدللہ خداوند عالم نے میرے آبا و اجداد کو اتنا دیا تھا چوراسی گاؤں میرے زمیداری میں تھے جو نکل گئے ہیں نکلنے کے بعد اب بھی بہت کچھ ہے میرے پاس ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہے کسی فقیر اور کسی جو ہے منگتے کے گھر سے آیا ہوں الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے اور جامع ایمانیہ ناصریہ کا حساب کتاب جو شخص بھی ہو جس شخص کو بھی لینا ہو وہ آ کر لے سکتا ہے لیکن حساب وہی لے گا جو مدرسے میں دیتا ہے اور جو خالی بات کر کے مدرسے کے خلاف اپواہیں پھیلاتا ہے وہ اگر آئے گا حساب مانگنے تو اس کا بھی حساب ہم قائدے سے کریں گے ایک سلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر الویدہ جمع بہت ساری فضیلتوں کا حامل ہے جو معطل ویدہ شہر جہونپور شیرہ ذہن مرکز ہے شیعت کا مرکز عزداری کا مرکز پرانا شہر آہ ساڑھے آٹھ سو سال پرانی شیعت ہے یہاں یہاں کوئی نئے شیعہ نہیں آئے ہیں ساڑھے آٹھ سو سال پرانی شیعت ہے پہلا زلجنہ جو نکلا ہے ہندوستان میں تاریخ میں وہ جہونپور سے نکلا ہے زلجنہ کی اجاز جو ہے وہ جہونپور سے ہے جو پورے ہندوستان اور پاکستان میں زلجنہ نکلتا ہے یہ اس شہر کی دین ہے یہ مرکز ہے علم کا شہر تھا عدب کا شہر تھا شورہ کا شہر تھا علماء کا شہر تھا یہ شہر واقعاً اچھا شہر ہے یہاں پساد نہیں ہوتا یہاں نہ ہندو مسلم پساد ہوتا ہے نہ سنی شیعہ پساد ہوتا ہے نہ قوم ہے نہ مذہبی تعصب ہے اس شہر کا بہت ماحول اچھا ہے ہندو بھائی سنی بھائی شیعہ بھائی سبھی لوگ مل کے رہتے ہیں کوئی مشکل آتی ہے آپس میں تیہ کر لیتے ہیں اچھی بات ہے اچھا ماحول بنایا جاتا ہے ماحول بنایا جاتا ہے ماحول بگاڑا جاتا ہے ہم ہی آپ چاہیں تو ماحول بگاڑ دیں ہم ہی آپ چاہیں تو ماحول بنا دیں یہاں جو ہے ہمیشہ جو ہے اچھا ماحول یہاں کے علماء یہاں کے شوراء یہاں کے خطباء خطیب ان کے خدمات اور ہمارے شہر کے ایک مشہور خطیب تھے جناب مفتی سید ابو الحسن قازمی ان کے بیٹے نے کہا کہ تھوڑا تھا ہمارے والد کا بھی تذکرہ یہ واقعا جامعہ مسجد اور شیعہ اور جو مرکزی جمعہ شہر کا یقینا ہر خطیب کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے بڑے خدمات ہیں مرہوم کے مرہوم پیسہ نہیں لیتے تھے مرہوم تائے نہیں کرتے تھے یہ جو ہے نالی کے کیڑے کی طرح جو نکلے ہوئے ہیں ملیس پڑھتے ہیں نہ آیت پڑھتے ہیں صحیح اور نہ حدیث پڑھتے ہیں صحیح سب غلط پڑھتے ہیں وہ جو ہے مولانا ہو گئے وہ ان کو مولانا لکھا جانے لگا عالم لکھا جانے لگا واقعا مرہوم ذمہ دار شخص تھے ان کی بہت ساری ملیسیں میں نے سنی ہے وہ آیت بھی صحیح پڑھتے تھے حدیث بھی صحیح پڑھتے تھے لچر پچر کی باتیں نہیں کرتے تھے الٹی سی دھی بہت ہی نپے تلے شخص تھے جناب ابو الحسن کازمی صاحب تو اور بھی خطبہ جو اس زمانے میں تھے وہ بھی جو ہے ذمہ داری سے ملیسیں پڑھتے تھے آپ کے جو ہے مولوی بابو صاحب تھے اور لوگ تھے ان کو تو میں نے نہیں سنا لیکن شہر کے مومنین یہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو مجلس اور ذکر اہل بیت کرتے تھے ذمہ داری کے ساتھ اب تو جو جس کے موں میں آتا ہے بول دیتا ہے پاکستان کے مسائب پڑھ دیئے ہندوستان کے مسائب پڑھ دیئے نہ روایت ہے نہ حدیث ہے نہ کوئی وہ ہے پوچھو تو کہتے ہیں یوٹیوب پہ سنا تھا سب سے بڑی تاریخ جو ہے وہ یوٹیوب ہے چلوا بھیجئے محمد و عالم تو جو بھی ذاکر اور خطیب پڑھیں مطالعہ کر کے ذمہ داری سے پڑھیں میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ نہ پڑھیں لوگ پڑھیں لیکن اوٹ پٹانگ کی باتیں ممبر سے یہ ممبر رسول ہے رسول کے ممبر پر بیٹھ کر جھوٹی حدیثیں جھوٹی روایت پڑھنا حرام ہے حرام ہے اسلام میں یہ جو ہے اہلِ بیت کا ممبر ہے یہ کوئی خائن غاسب چور اچکے ڈھکائیت کا ممبر نہیں ہے یہ ممبر رسول ہے ممبر رسول پر بیٹھئے تھے ذمہ داری کے ساتھ بڑھئے ہیں خطبہ جو نہ مولوی ہیں اور نہ عالم ہیں لیکن مجلس اچھی پڑھتے ہیں وہ مطالعہ کرتے ہیں حوالے سے پڑھتے ہیں کوئی چیز پوچھو تو کہتے ہیں فلاں کتاب میں میں نے پڑھا ہے مطالعہ اچھی بات ہے کرنا چاہیے یہ کوئی ضروری نہیں جو عالم ہے تو وہی مجلس پڑھے بہت سارے خطبہ ہیں ہمارے محمد حسن صاحب ہیں ناکٹر کمر عباس صاحب ہیں اور لوگ ہیں یہ لوگ پڑھتے ہیں نہ آیت پڑھتے ہیں غلط نہ حدیث پڑھتے ہیں غلط جتنا علم ہے اتنہ ہی بولتے ہیں معلوم ہوا علم ہمارا جو ہے تھوڑا سا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں آیت اللہ سیستانی کی تو ظاہر سے بات غلط ہو جائے گا نا ہم جتنے ہیں وہ تو نہیں ہم کو رہنا چاہیے ہم یاد فتوہ دینے لگیں کہ میرا یہ فتوہ ہے تو قوم کیا حشر کرے گی میرا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں اور قوم کا حشر میں کیا کروں گا اس کو سیدھے جہنم میں لے جاؤں گا قیاس باطل ہے قیاس ہمارے ہاں نہیں ہیں سب سے پہلا قیاس جس نے کیا اس کا نام ابلیس ہے تو ہمارے ہاں قیاس نہیں ہے قیاس محتبر نہیں ہے ہمارے ہاں اشتہاد ہے ہمارے ہاں مشتہید ہے ہمارے ہاں قرآن ہے ہمارے ہاں سنت ہے ہمارے ہاں عقل ہے ہمارے ہاں اجمع بھی ہمارے ہاں ہر اجمع محتبر نہیں ہے اجمع جس میں امام معصوم شامل ہے وہ اجمع محتبر ہے سقیفہ والا اجمع ہم نہیں مانتے ہیں ہم اس اجمع کو مانتے ہیں جس میں ہمارا امام معصوم موجود ہوتا ہے وہ اجمع اگر امام زمان آئے اور اجمع کرے اور اس میں وہ موجود ہے تو وہ اجمع حجت ہوگا ایک سلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر تو جمعت الویدہ بہت ساری فضیلتوں کا حامل ہے دو سال بعد ہو رہا ہے جمع اتنی شان اور شوقت کے ساتھ دو سال جمع دو سال بعد ہو رہا ہے اور کچھ مجبوریاں ہماری بھی ہیں جیسا انتظام کمیٹی کو کرنا چاہیے تھا وہ انتظام نہیں کر سکے اس کا مسئلہ صرف جو ہے پشو پیش تھا چونکہ حاکم حکام سے گفتگو چل رہی تھی اور اس وجہ سے تھوڑا سا کوتائیاں رہ گئی ہیں اور انشاءاللہ آپ حضرات شکایت نہ کرئے گا اس کی آئندہ سال اگر ممکن ہوا تو اس سے بہتر انتظام ہوگا تھوڑا تھوڑا آپ حضرات اس میں تعاون کرتے ہیں دس دس روپے بیس روپے ٹینڈ کا پانی کا فرش کا اور جو ہے جو خرچ ہوتے ہیں سب یہ حضرات سے میری درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ حضرات تعاون کر دیں گے تو یہ جو خرچ ہوتا ہے یہ نکل آئے گا اور تیسری اور اہم بات جو سب سے ضروری ہے شیعہ جامعہ مسجد کی تعمیر اوپر کا طبقہ بن چکا ہے 42 لاکھ روپے 43 لاکھ روپے تقریبا آپ نے دیا ہے آپ لوگوں نے دیا ہے نہ کوئی باہر کا ڈونر آیا ہے اور نہ کوئی سیٹھ آیا ہے جس نے دیا ہو اتنا پیسہ کہ آپ جو ہے یہ لے لیجے بنوا لیجے نہ سیٹھ آیا ہے نہ ڈونر آیا ہے آپ کا پیسہ سو روپیہ دو سو روپیہ پانچ سو روپیہ ایک ہزار دس ہزار پچیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ جس سے جو بنا اس نے دیا اس میں امیر غریب سب کا پیسہ لگا ہے رکشے والوں کا پیسہ لگا ہے بیڑی بنانے والوں کا پیسہ لگا ہے سبزی والوں کا پیسہ لگا ہے ایک بڑے تاجر کا پیسہ لگا ہے ایک مومن کا پیسہ لگا ہے کسان کا پیسہ ایسی مسجد جو سب برابر کے استعدار ہیں شیع جامع مسجد میں جس نے دس روپیہ دیا وہ بھی برابر کا ہے جس نے دس لاکھ دیا ہے وہ بھی برابر کا ہے یہ اپنی طاقت قوت اور خلوص پر ہے مسجد اوپر کی تعمیر ہو چکی ہے فنیشنگ باقی ہے فنیشنگ میں اچھا قصہ پیسہ لگے گا آپ حضرات سے تھوڑا تھوڑا تعاون کی درخواست ہے تھوڑا تھوڑا آور کر دیجئے گا جب یہ طبقہ بن جائے گا تو پھر ہم تیسرا طبقہ بنائیں گے پھر چوتھا بنائیں گے پھر پانچوہ بنائیں گے پانچ طبقہ بنائیں گے ایسے کہ کم سے کم دس ہزار لوگ یہاں نماز پڑھ سکیں ایک سلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد بنتا رہے گا انشاءاللہ تھوڑا 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 تاؤن کرتے رہیے گا ایسے ہی بنتا رہے گا ہر آدمی تھوڑا تھوڑا جیسے آپ نے کیا 42 لاگ روپیہ بہت ہوتا ہے کون چندہ جمع کر پاتا ہے 43 لاگ روپیہ آپ لوگوں نے دیا کسی اور نے نہیں دیا حاشم صاحب اور جناب حاجی سمیر صاحب اور سونی صاحب تحسین ابباس سونی سبزی منڈی تین لوگ حساب کرتے ہیں آپ کا حساب اور آپ کا پیسہ بالکل صحیح جگہ کرچ ہوتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے آپ حساب دیکھ سکتے ہیں لے سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور بالکل صاحب سترہ آئینے کی طرح حساب ہے تینوں آدمی یہ جو ہے حساب کتاب کرتے ہیں آپ ان سے حساب کتاب لے سکتے ہیں کوئی شکوا شکایت اگر ہے تو آپ ہم سے کرتکتے ہیں آپ نے چندہ دیا ہے ہماری شرحی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح جگہ اس کو لگا ہے اور جو منتظمہ کمیٹی ہے اس کے بھی ذمہ داری ہے کہ دس روپیہ کسی نے دیا ہے تو صحیح جگہ لگنا چاہیے مسجد میں اللہ کا گھر ہے ایک ہیٹ لگائیے گا جب تک لگی رہے گی تب تک آپ کے مرنے والے کو آبا اوجدات کو سواب ملتا رہے گا اور یقیناً جامعہ مسجد تمام مسجدوں پر فضیلت حاصل ہے جامعہ مسجد کو جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ سواب ہے آپ جو ہے فقی کتابیں اڑھا کر دیکھئے جہاں مسجد کے مسائل ویان کیے گئے ہیں جامعہ مسجد کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے اعتقاف آپ کسی دوسری مسجد میں نہیں کرتے ہیں صرف جامعہ مسجد میں رجب کے مہینے میں تیرہ چودہ پندرہ جو ہے اور رمضان میں بھی لوگ کرتے ہیں اعتقاف تو اس طرح سے آپ جو بے اعتقاف کریں تو جامعہ مسجد میں کہیں اور نہیں کرتے ہیں دوسری مسجد میں چاہیں کہ ہم اعتقاف کر لیں نہیں تو یہ جامعہ مسجد کی شرف جامعہ مسجد کی فضیلت جامعہ مسجد کے تقدس جامعہ مسجد کی اپنی حیثیت الگ ہوتی ہے اس لئے آپ تمام لوگوں سے درخواست ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون جامعہ مسجد میں کریں تاکہ مسجد کا کام فنیشنگ کا مکمل ہو بیالیت تیتالیس لاکھ روپیہ لگ چکا ہے چھت پڑ چکی ہے اب فنیشنگ کا کام باقی ہے انشاءاللہ نماز جو ہے ایک بچ کر بیس منٹ پر جماعت چروہ ہوگی اور ایک اہم بات جو رہ گئی ہے وہ یوم الفطر عید الفطر عید الفطر کی نماز گرمی بہت ہے اس لئے آڑ وجہ معایزہ ساڑے آڑ وجہ جماعت عید گاہ میں آپ حضرات سبھی لوگ پہنچیں عید گاہ کی اہمیت عید گاہ کی فضیلت عید گاہ کا وقار اس کا وقار اس کی عزت عید گاہ اسے نہیں بنائی جاتی ہے عید گاہ اسی لئے بنائی جاتی ہے کہ عید کی عید کی نماز وہاں عدا ہو لوگ زیادہ سے زیادہ نماز میں پہنچیں عید گاہ میں تاکہ وہاں ٹائم سے نماز عدا ہو سکے دوسری نماز ہوگی عید کی وہ تقریباً جو ہے پونے نو وجہ نو وجہ وہ محترم عالی جناب مولانا سید مبشیر حسین صاحب قبلہ ہمارے مدرسے کے مدرس اور جامعہ مسجد میں جو نماز پڑھا رہے ہیں اس وقت مغربین کی وہ پڑھائیں گے آپ ذرا سے درخواست ہے کہ ایک دم سر وقت آئیں تاکہ نماز جو ہے جلدی تمام ہو جائے گرمی بہت ہے دھوپ بہت ہے ایک سلوات بھیجئے کہ محمد وعال محمد اور دعائے الویدہ دعائے جمعت الویدہ نبی کریم سے حدیث ہے جمعت الویدہ کے لئے کہ آپ دعائے جمعت الویدہ پڑھیں حضرت جاویر ابن عبداللہ انساری سے منقول وہ کہتے ہیں ماہ رمضان میں حاضر ہوا حضرت کی نظر مجھ پر پڑی جب جب مجھ پر پڑی آخری جمعہ تھا روز جمعہ رسالت ماب صلی اللہ رات اس کو دہرائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 تجعل آخر العہد من سیام ایہو فإن جعلت فجعلنی مرحوما ولا اللہ تجعلنی محروما اللہ ما صل على محمد وآل محمد یہ ہے الویدہ جمعہ کی دعا اور اسی طریقے سے رمضان کے ویدہ کی بھی دعا ہے سیفہ سجادیہ میں سیفہ سجادیہ آپ ذرا صحیفہ سجادیہ جو زبور آل محمد کہا گیا ہے دعا صلاح المومن مومن کا اطلاع دعا ہے دعا سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں دعا مومن کا سب سے بڑا اطلاع ہے اس لئے دعا کبھی نہ چھوڑیں دعا کو فراموش نہ کریں اپنے زندگی میں صحیفہ سجادیہ کی دعا کو شامل کریں ایک دعا دو دعا چار دعا چھے دعا جو دعا کی ضرورت ہو صحیفہ سجادیہ دعا کا مجموعہ ہے اولاد کے لئے دعا رزق کے لئے دعا پریشانی کے لئے دعا گناہ زیادہ ہو جائیں اس کے لئے دعا شیطان سے بچنے کے دعا دشمن سے بچنے کے لئے دعا بیماریوں سے بچنے کے لئے دعا دعا کا ایک خزانہ ہے صحیفہ سجادیہ یہ آپ پر لطف خاص ہے کسی ملت کسی مذہب کسی مسلح کے پاس بات کرنے کا اور سلیقہ اور کلام کرنے کا اور گفتگو کرنے کا نہیں ہے انسانوں سے تو لوگ گفتگو کر سکتے ہیں لیکن خدا سے کیسے کلام کیا جائے گا کسی مذہب میں نہیں ملے گا یہ صرف اور صرف خاصہ ہے مذہب اہل بیت اور امام زین العبدین علیہ السلام کا کہ آپ خدا سے کیسے گفتگو کریں گے خدا سے کیسے بات کریں گے تو وہ جو ہے آپ اہل بیت بتائیں گے کہ خدا سے کیسے گفتگو کرنا ہے خدا سے کیسے ہم کلام ہونا ہے خدا سے دعا آپ مان سکتے ہو کسی زبان میں لیکن گفتگو اور کلام کا ایک سلیقہ طریقہ ہوتا ہے بیت نے بتایا ہے اس لئے اپنی زندگی میں صحیح پہ سجادیا انگلیش میں بھی ہے ہندی میں بھی ملے گی آپ کو یوٹیوب پہ ڈھونڈ ڈھونڈ دعا دونوں جو ہے وہ آپ جو ہے شامل کریں ایک سلوات بھیجے محمد وآل محمد رحمان 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 ممن کرام سلام علیکم رحمان 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 موسیقی 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 اللہ علیہım مجتبہ الحسین الشہید بکر والا علی بن الحسین محمد بن علی و جعفر ابن محمد موسیٰ ابن جعفر و علی بن موسیٰ محمد بن علی و علی بن محمد والحسن بن علی علی علیہ السلام والسلام اللہم صلی اللہ علیہ مولانا سائب الزمان ماہیہ آثار البدہ والدقیان حاضر میں ابنیت الشرک والنفاق حاضر الفروح البغی والشقاق صلوات اللہ علیہ وسلم اللہم عجیل فرجو سہی المقرجو قل ناظرنا بنظرت من نائلہ و جعلنا من المستشدین بین اید وزل اللہ مران المومنین بمزید توفیقات وزیادی لقبال ولو الدرجات اللہم عفل بنامان تحلو ولا تفل بنامان آنوالو بجائے محمد وعالی المعسومین صلوات اللہ علیہ مجمعین اللہم جعلنا میمانی ذکر و فتن فہو ذکر ان اللہ عمرو بالعدل والحسان وعیت از القربانان الفاشا والمنکر والبغی عدکم لعلکم تذکرون اللہ علیہ مجمعین اللہ علیہ مجمعین اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین علیہ حجت اللہ اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین علیہ حجت اللہ حیالہ صلاعی حیالہ فلاح حیالہ فلاح خیر الامل خیر العمل خد قامت السلات خد قامت السلات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ رحمن الرحیم 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 اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ملائکہ تہو یا سلونا لنبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی و یازم یا غفر و یا رحیم انتا ربو لظیم اللہی لیسا کمیتلئی شئیو وہو سمیو الوصیر وہذا شہر نظمتاو و کرمتاو وشرفتاو و فضلتاو والشہور وہوہ شہر اللہی فلسطہ سیاماو وہوہ شہر رمضان اللہی انزلتا فی القرآن ودللناس و بینات من الحدہ والفرقان و جالتا فی لیلت القدر و جالتا آخر من الفی شہر فیض المنے والا یمونو علی کا منہ علی بفقہ کا رقبطی من النار فی منت منو علی مدخلن الجنہ برائمت کا یار رم الرائمین موسیقی 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 اہلِ بیتِ اتحار کے صدقے میں نعرہِ صلوات سلام علیہ وآلہ joyacہ سلام علیہ وآلہ ش還ت وانا میر المؤمنین وئیمام المتقین آلئن حجت اللہ ش haverیenen امیر المؤمنین وئیمام المتقین آلئن حجت اللہ awa involve is اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحانا اللہ سبحانا اللہ سبحانا اللہ سبحانا رب العالم اللہ اکبر اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد تقبل شفعته و رفع درجاته اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد حافظ اللہم صلی علی محمد اللہ ڈلہ 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 اللہ اکبر سبحان اللہ جبحانہ ربی العالی و بحمد یا لطیف رحمہ ابدک الظعیف اللہ اکبر الحمدللہ اللہ امدللہ شہدو اللہ لاللہ وعدہ لا شريک لہم وشہدو ان محمد عبد ورسول اخل اللہ ما شلی علی محمد وآل محمد السلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علین وعلا عباد اللہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ امدلہ محمد وآل محمد اللہ امدلہ محمد وآل محمد اللہ امدلہ محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ امدلہ محمد وآل محمد وآل محمد اللہ امدلہ محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم انتا رب العظیم اللذی لیسا کمیت لئی چھئیو و ہوا سمیل بطیر و هذا شہر نظمتو و کرمتو و شرفتو و فضلتو و لشهور و ہوا شہر اللذی فرستا سیام اللذی فرستا سیام اللہ یا و ہوا شہر رمضان اللذی انزلتا فی القرآن و دلل ناز و بینات من الودا والقفر قان و جالتا فی لیلت القدر و جالتا خیر من الفیشر فیض المنے والا یمونو علی کا منہ علی بے فکاہ کا رقبتی من النار فی منت منو علی و ادخل لن جنہ بے رحمت کا یا عظم الرائمین